اسلام علیکم دوستو میرا محمد کاشم تریدہ آپ دیکھ رہا ہمارا یوٹیو جینہ کاشپ اگری کلچر میند کتاؤں صاحب دوست کے اریسے ہی ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ ذکروں گا کہ گندم کو پھٹاش کی کعب ضرورت ہوتی ہے اس کے مزاج کی مطالبے کعب ڈالنی چاہیے آج کی ویڈیو ہماری یہی ہے تو اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے جانبوں کو سبسکرائب کر دے اور بیل کی نشان کو دبا دیں دیکھیں دوستو جو گندم ہوتی ہے اس کو تقریباً جو حکومت کی رکمنٹیشن ہے وہ تو یہی ہے کہ شروع میں سٹارٹنگ میں ساری پھٹاش ڈال دینی چاہیے لیکن اب جو فلاڈ والی اور سپری والی فوریل پھٹاش آگئی ہے اس لیے اس کو ایک بار پہلے پھٹاش نہ ڈالیں مطلب ایک بات شروع میں اس پھٹاش نہ ڈالیں تو آپ آستا آستا اس کو پہلے تقریباً پچیس فیصد جو نائٹروجن کی فراومی کے لیے ہے وہ آپ پچیس فیصد ڈال دیں نائٹروجن شروع میں اور اس کے بعد جب تیلی چاہیے ہوتی ہے اس وقت آپ پچی پرسینٹو اس وقت ڈال دیں کیونکہ گندم کو تیلی چاہ رہی ہوتی ہے اس وقت اس کو کھڑا رکھنے کے لیے مطلب جو تنا ہوتا ہے اس کو طاقتوار رکھنا کے لیے یہ پھٹاش کی ضرورت ہوتی ہے اور بیماریوں سے لڑنے کے لیے یہ طاقت دیتی ہے اس لیے اس کے جو تقریباً بچی پرسینٹ ہے وہ تیلی چاہتے وقت اس وقت ڈال دینی چاہیے تو باقی جو پھٹاش ہے وہ آپ جب گوب کی حالت میں گندم ہو اس وقت ڈالیں کیونکہ یہ گوب کی حالت میں سب سے زیادہ ضرورت گوب کی حالت میں ہوتی ہے جو مین کردار اس کا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے دانے کو موٹا کر دی ہے اور گوب کی حالت میں لازمی پھٹاش ڈال دی جائے جب ہماری گندم گوب کی حالت میں اس وقت آپ پھٹاش باقی جو تقریباً 60% 50% ہے وہ اس وقت ڈال دیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ فولی اور پھٹاش ہو رہا ہے جو ہے یہ لیکوڈ پھٹاش آگئی ہے مطلب جیچے فلاڈ کرنے والی پھٹاش آگئی ہے تو آپ یہ اس وقت ڈالیں جب ہماری گندم گوب کی حالت میں ہوتی ہے اس وقت یہ دانہ بھی موٹا ہوتا ہے اور ہماری گندم تقریباً اس کی ایبری جو ہے بطن بھی زیادہ ہوتا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو کا ہمارا یہ خلاص صدہ ملتے ہیں ایسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھی گیا اللہ حافظ موسیقی